بی جے پی لوگ سبہ الیکشن کے لیے پوری طرح تیار جمو کشمیر بی جے پی کے ساتھ رویند رائنا کا بیان کل سہ پہر تین بجے کرے گا الیکشن کمیشن آف انڈیا لوگ سبہ انتخابات کی تاریخوں کا اعلان چند ریاضوں کے لیے ہوگا اسیبنی انتخابات کی تاریخوں کا ابھی اعلان الیکشن کمیشن سے نہیں ہے کوئی امید نیشن کانفرنس کے نائب ساتھ رومر عبداللہ کا بیان کہا بنیادی حقوق سے رکھا گیا ہے محروب گپکار ایلائنز کی ممکنہ میٹنگ کے بارے میں نہیں ہے کچھ معلوم کہا وہ نہیں ہے پی اے جی ڈی کے نمائن دے جب کشمیر میں لوگ سبہ اور اسیبنی انتخابات کے لیے ہیں پوری طرح تیار کانگریس ترجمان ساحل شرمہ کا بیان لوگوں کی امنگوں کو مدنظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جانت سے اسیبنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرنے کی بھی امید پی ڈی پی کے سینئر لیڈروم پر بی جے پی نے ڈالا تھا دباؤ پیپلز ڈیموکریٹک وارٹی کی صدر مہمبہ مفتی کا الزام کہا ان کو سمجھتے تھے سب سے بڑا خطرہ نئے نوجوان لیڈروم کے لیے پور امید پی جی ڈی اب بھی مضبوط درارے اور غلط فہمیوں کو کیا جا رہا ہے دور اے ان سی کے نائب صدر مظفر شاہ کا بیان فارو قدبلہ اور تارگامی سے کی ملاقات کا ہائلیکشن کے لیے نہیں بلکہ بڑے مقصد کے لیے کیا گیا ہے الائنس عبداللہ مفتی اور گاندھی نہر و خاندان جمہور کشمیر کو پھر لے جانا چاہتے ہیں تباہی کی جانت بی جی پی کے قومی جڈرل سیکریٹری ترک چک کا بیان کہا کشمیر کے لوگ اب کر رہے ہیں پوراں ترقی کا تجربہ جمہور خطے کے ساتھ مختلف مقابات پر چھاپے پولس اور ایس آئے کی کاربائی دشتگردی کی فنڈنگ کیس میں مارے گئے چھاپے ایس ڈی پی او نگروٹا کا بیان کئی انڈر ایڈ موبائل فون اور مجمعانہ مواد لیا گیا کب سے بے ترک مافیا کے خلاف مہیم پولس کو جمہور میں ملی بڑی کامیابی ایس پی رورل بریجیش کمار کا بیان ساٹھ لاکھ روپے مالیت کی ہیروائن بھی ضبط دو افراد گرفتار مزید گرفتاریاں متوقع دیں جم کشمیر فن پولیسی دو ہزار چوبیس کو منظوری لیفٹرنگ گورنم بنو سنہا کے سدارت میں انتظامی کانسل نے دی ہے منظوری وقت پابند انتظامی امداد سنگل وون ونڈو سل کے قیام فلموں کی شوٹنگ کے لیے اجازت دینے کے لیے سہولت فرام کرتی ہے پولسی ترابل و بجلی فیس میں اضافے کے خلاف گجر بگر وال طبقے کا احتجاج جاری ایڈی سی دفتر کے باہر کیا احتجاج فیس میں کم کرنے کی نہ صورت میں دی جائے احتجاج میں دی جائے گی شدت کی دھمکی ترگام کفارہ کے ایک خاندان کو بڑھ سباد ملا عدالت سے انصاف خاتون اور اہل خانہ پر تشدد سے متعلق کیس کا فیصلہ پانچ مجرم کو سنائی گئی دو سال کی سزا موسم بہتری کے ساتھ تھی گوریز کے لیے فضائی سواصل بحال دعور اور باندھی پورا میں درماندہ درجر و مسافروں کو کیا گیا روانہ مائی رمضان مبارکہ پہلا شراجاری جمعوں کے بازاروں میں کافی چہل پہل واپر مقنار میں خصوصی اشیاد استیاب و افتار اور سہری میں استعمال کی جانے والی خصوصی اشیاد استیاب دکاندار بھی کافی خوش پتنجلی چیون پراش بیش قیمتی جڑی بوٹیوں سے بنا وشوکہ سروشریشت چیون پراش اداب کشمی نیوز کے ساتھ میں ہوں منظر شاہ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ انہیں الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں ہے عمر نے کہا کہ لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ون نیشن ون الیکشن کا آگاز جو عمر کشمیر سے ہونا چاہیے تھا عمر نے کہا کہ امید ہے کہ یہ ون نیشن ون الیکشن صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے آنے والے دنوں میں فارق عبداللہ کی رہائشگاہ پر پی اے جی ڈی کی میٹنگ پر عمر نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں عمر نے کہا کہ وہ گپکار الائنز کے نمائندے نہیں ہے نمازوں کو قبول کرے ہماری روزوں کو قبول کرے ہماری گناہوں کو ماف کرے اور جمہو کشمیر میں امن بھائی چارہ اور ترقی کا دور جو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں اس کی شروعات اب دیکھنے کو ملے اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں سر کل الیکشن کمیشن نے پریس خاند زدوائی ہے تو کیا ایکسپیکٹیوشن سے ہماری الیکشن کمیشن سے کوئی ایکسپیکٹیوشن نہیں ہے الیکشن کمیشن جمہوریت قائم کرنے کا ان کا جو ان کا جو مشن ہے اس میں ذرا کوئی رول ادا کریں جمہو کشمیر کو اب لگ بھگ دس سال ہو گئے ہیں اسیمبلی الیکشن دیکھے ہوئے کہنے کے لیے تو ہمارے جو ساب کا صدر ہیں رامنات کووین جی انہوں نے ریپورٹ پیش کی ہے ون نیشن ون الیکشن آپ جمہور کشمیر سے اگر آپ شروعات نہیں کر سکتے تو ہم کیا امید کریں گے کہ ون نیشن ون الیکشن کا جو یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہیں یہ لوگوں کو دوخہ دینے کے لیے اور بے وقوع بنانے کے لیے تو نہیں ہے دو شہرہ سے نیشنل کانفرنس کے سابق ممبر ایڈوکیٹ حق نواز چودھری نے مہبہ مفتی اور دیگر سینے لیڈروں کی موجودگی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی مہبہ مفتی نے کہا کہ ان کے والد کا ایک وجن تھا اور انہوں نے ایک خوبصورت گھنسلہ بنایا تھا لیکن ان کے مخالفین کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پیری پی ترقی کرے مفتی نے کہا کہ ان کے سینے لیڈروں پر بی جے پی نے دباؤ ڈالا تھا ان کا خیال تھا کہ مہبہ مفتی سب سے بڑا خطرہ بن جائیں گی مفتی نے کہا کہ اب وہ نئے نوجوان لیڈروں کے لیے پر امید ہے وہ مہنتی اور پرجوش ہیں جس نے پی دی پی میں کافی طاقت پیدا کی ہے مہبہ نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا چالنج بارلیمان انتخابات ہے مفتی نے کہا کہ بی جے پی اور دوسرے انہیں کمزور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں حق نواز چودری نے کہا کہ انہوں شہرہ سیٹ پی دی پی کو ملے گی حالانکہ وہاں پارٹی کو روین رائنا جیسے حریفوں کا سامنا کرنا پڑے گا رات میں میں نے اپنے والد مفتی محمد سیج صاحب کے ساتھ اور ورکروں کے ساتھ ایک پارٹی بنائی تھی ایک گونسلا بنایا تھا جس میں یہاں کے لوگوں کو ایک سکون ملا تھا آرام ملا تھا برقسمتی سے جو اس وقت مرکزی سرکار ہے انہوں نے ان کو لگا کی شاید ہمارے آنے والے جو ان کی جو نیت تھی جمہو کشمیر کو لے کے جو دوہزار انیس میں انہوں نے کیا ان کو یہ لگا کہ شاید محبوبہ مفتی ہمارے لئے سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی تو اس لئے انہوں نے ہمارا وہ گونسلا تطر وطر کر دیا ہمارے لوگ جن کو جو ایمیلے بنے تھے منسٹر بنے تھے ممبر پارلیمنٹ بنے تھے راجل سبہ ممبر بنے تھے ان کو ایک ایک کر کے چاہے ڈرہا کے دمکا کے لالسک سے لے گئے تو اس کا تو نقصان ہوتا ہے جماعت کو مگر اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہمارے لئے کہ جو نئے لوگ ہیں جو پڑے لکھے نئے لوگ ہیں جوان لوگ ہیں وہ پڑے لکھے کی طرف جوگ در جوگ آ رہے ہیں آپ پڑے لکھے ہو ینگ ہو اور کام کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے جب جوان ہوتا ہے انسان کو کام کرنے کا شوق ہوتا ہے تو اس سے پڑے لکھے میں ایک نئی طاقت میں محسوس کرتی ہوں جب بھی کہیں ظلم ہوا تکلیف ہوئی ہم نے کوشش کی کہ ہم آواز اٹھا سکیں کبھی آواز اٹھا کے کسی کو اس تکلیف میں کمی بھی ہوئی کبھی نہیں بھی ہوئی مگر ہم نے آواز لگاتار اٹھائی اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو جوانوں کی امیدیں ہم سے وابستے ہیں ان پہ ہم پورا اتریں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری وجہ سے کوئی بہت زیادہ سپورٹ مل جائے گا لیکن ہم یہ البتہ اتنی کوشش کریں گے کہ محبوبہ مفتی جی کو وہاں سے زیادہ سے زیادہ جو ہے خاص کر کے نشارہ کانسیچنسی کے اندر مجورٹی میں جو ہے ہم اپنا ووٹ جو ہے وہاں سے دلائیں گے اور جو ووٹ مخصوص دیکھا جا رہا ہے کہ نیشنل کانسیس کا ووٹ ہے یا کانگرس کا ووٹ ہے انشاءاللہ اس پورے ووٹ کو جو ہے ڈائیوٹ کریں گے این سی کے نائب صدر مظفر شاہ نے گپکا روڈ سرینگر میں ڈاکٹر فارق عبداللہ سے ان کی رہائش کا پر ملاقات کی شاہ نے پی اے جی ڈی کے مزید لاحے عمل پر تبادلے خیال کیا انہوں نے پی اے جی ڈی پر بات چیت کے لیے محمد یوسف تارے گامی سے بھی ملاقات کی انہوں نے کہا کہ پی اے جی ڈی اب بھی مضبوط ہے اور درارے اور غلط فہمیوں کو دور کیا جا رہا ہے شاہ نے کہا کہ جلد ہی وہ اسے مضبوط ہوتے ہوئے دیکھیں گے شاہ نے کہا کہ وہ کشمیر سے تینوں سیٹے جیتیں گے پی اے جی ڈی کا الیکشن کی سیاستہ سے کوئی تعلق نہیں اور یہ بڑے مقصد کے لیے بنایا گیا ہے جو دھے اے ان سی کے وائس پریزنل مظفر شاہ جو ابھی فارق عبداللہ سے ملے ہیں اس کے بعد محمد سبتاری گامی سے بھی یہ ملے ہیں اور محبو مفتی سے بھی یہ ملے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میٹنگ کا مقصد کیا تھا بیٹھ کے آپس میں ملے اور اس زمن میں جو پیچھے باتیں چل رہی تھی کہ یہ ٹوڑ گیا ہے وہ ہو گیا یہ ہو گیا تو اس میں تھوڑی پہل ہم سب نے کی پہلے محبو بجی سے مل کے اور آج ڈرکٹ صاحب نے ٹائم دیا تھا ان کے بعد تاریگامی صاحب کے پاس تو امید اچھی ہے بہت اچھی ہے اور کچھ ہی دنوں میں لگے گی اور تاریگامی صاحب بازابتہ طور پر ایز آفیشل سپوکس پرسن اور جو کنوینر ہیں پی ای جیڈی کے ہی ویل گیب دیٹیل انفرمیشن یہ جمہو کشمیر کی باکہ کا ماملہ ہے تشکس کا ماملہ ہے ہماری آئندہ نسلوں کا ماملہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ یونائیٹیلی سب کچھ کیا جائے اور ڈاکٹر صاحب بہتی کداور لیڈر ہیں جمہو کشمیر کے نہیں پورے ملک کے سو ان کی لیڈرشپ کے تحت انشاءاللہ باقی یہ چھوٹی چھوٹی موٹی تربلنس ہے یہ ہوتا ہے الیکشنز کے زمانے میں اور باقی to look at a larger cause اور ایک چیز بھی بہت ایک بات سمجھ لینے چاہیے پی ای جی ڈی کا الیکٹرل پالٹکس سے کوئی لین دین نہیں ہے یہ سرکمسٹانس کا ماملہ ہے سو you have to show a united force اور تین کی تین سیٹے یہاں سے جیتنی ہیں اور بڑے heavy margin سے انشاءاللہ یہ تینوں سیٹے ہم جیتیں گے اور جمہو میں بھی زبردست کوشش ہوگی کہ جمہو کی دو سیٹس بھی انڈیا الائنس کے خاتمے جائیں گے انکلوڈنگ لداک اس کے بارے میں ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ جتنی بھی کاروائی کر سکتے ہیں میرا فرض بنتا ہے میں کر رہا ہوں اس میں پی ایس جی ڈی جو ہے وہ اچھا شو پیش کرے گی اور تینوں کی تین سیٹے جو ہے وہ یہاں سے جیتے گی اور پی ایس جی ڈی جو ہے وہ لوگوں کے لئے بنی ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ الیکٹرل پولٹکس کا اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے شایب شمین کے ساتھ رہے اسمہ رہے نیفر کے ٹین سرنیر بھارتی جنتہ پارٹی کی قومی جنرل سیکریٹری ترنچگ نے اپر تاریخی فتح حاصل کرنے کے لئے انتھک محنت کر رہا ہے جنگ نے عبداللہ اور مفتی خاندان اور گاندھی نہر و خاندان پر اجزام لگایا کہ وہ جو مکشمیر کو پھر تباہی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ بی جی پی ترقی کو رکنے نہیں دے گی جنگ نے دعویٰ کیا کہ کشمیر کے لوگ اب پر امن ترقی کا تجربہ کر رہے ہیں پارٹی نرانتر کام کرنے والا دل ہے اور ہمارے یہاں پرتیاشی ڈاکٹر جتیندر سنگ جی کو گوشت کیا ہے میں ان کی پہلی چنانوی سبا میں یہاں آیا ہوں پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی پوری طرح ایک ایک کارے کرتا میناس سے دے کو سامنے رکھ کر پردھان مندین نرانتر مدیجی کے نیتریت میں اب کی بار چار سو پار کے لیے پریاثرت ہے مفتی عبداللہ اور گاندی نہرو پریوار کے ونش جو سے کہنا چاہ رہا ہوں سات دشک آپ نے اپراد کیا 1947 جب دیش ازاد ہوا تھا تب جو پاکستان میں 28 پرتیشت علب سنگ 22 پرتیشت ہندو تھا اس کی سرکشہ اور سمردی کی کرنٹی بھارت سرکار نے لی تھی آج وہ دو پرتیشت رہ گیا یہ جو نیتا ونش وادی جائے وہ مفتیز ہو عبداللہ زون یا گاندی نہرو پریوار کے ہوں یہ چپ رہے سات دشک ہماری کمیٹمنٹ ہے 2014 سے پہلے جتنے بھی شرنار تھی آئے ہیں اتی اچار کے کارن اپنی بہو بیٹیوں کو بچانے کے لیے اپنی اسمت بچانے کے لیے ان کو ہم ناغرکتہ دے رہے ہیں کسی کی ناغریتہ چھین نہیں رہے اور میں عبداللہ صاحب کو کہوں گا گس پیٹ یہ اور شر جم کشمیر بی جے پی کے صدر رویند رائنا ای سی آئی پر لوگ سبہ انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتخابات کے لئے پوری طرح تیار ہے بی جے پی کے کارکنو نے انتخابات کو لے کر عوام سے گھر گھر رابطہ کیا بی جے پی پچھلے دو سالوں سے تیاریوں میں مصروف ہے انہوں نے کہا کہ ہم چار سو سیٹیں جیتیں گے اور پی ایم تیسری بار ملک وزیر آزم بنیں گے جنتہ پارٹی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چنابوں کے لئے پورے طریقے سے تیار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکر نے پورے دیش کے اندر ہر گاؤں ہر محلے اور ہر گھر تک سمپر کیا ہے کروڑوں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکر تھا لگاتار پارٹی سنگٹھن کے کارے کے وستار کو اور جنجن کے سمپرک لوگ کو لے کر پچھلے دو ورشوں سے لگاتار دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چنابوں کی تیاری میں جھٹے ہیں چناب یوگ جب بھی لوگ سبھا کے چنابوں کا نرنے کرے گا بھارتی جنتہ پارٹی پورے طریقے سے تیار ہے پورے دم خم کے ساتھ بی جے پی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا کا چناب لڑے گی اور چار سو سے ادھک سیٹیں جیت کر پناہ تیسری بار ہمارے یشیس پردھان منتری موڈی صاحب پناہ دیش کا نیترے تو کریں گے اور دیش کی سیوہ جنمانس کی سیوہ کے لیے اسی پرکار کارے کرے گے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سب بھارت سدی بھارت کی سدی ہے سماس کروڑ دیش باشیوں کے پریشم کے بل پر بھارت فاس سیز گو ان میجر اکانومی بن گیا دس برسوں میں ہم نے اپنی آرث وابستہ میں دو ٹریلین ڈالر اور جوڑ دیا مجھے پورا بسمات آئے بھارت پوری دنیا کے سامرے ایک مثال بن کر کے اُبرے گا بھارت پر کاریوائی نہ کرنے کا آر روپ دوبارہ حملہ کروانے کی دھمکی دینے کار نوڑا میں جل بھاگ کی بڑی کاریوائی 35 سن ستھانو پر ایک کروڑ کا جرمانہ سات دن میں روپے جمع کرنے کا نردیش پریاغ راج بے ہوئی بم بادی کا گھٹنا کا ویڈیو آیا سامنے 25 ناراض یوکو نے پرنسپل پر فیق دیسی بم فرار یوکو کی تلاش میں چھوٹی پولیس پتے پور میں رفتار کا کہر تیز رفتار ٹرک نے بائیک سوار کو ماری چکر ہاتھ آگرہ میں مکان گرنے سے معصوم کی موت مہلا زخمی امرت جل یوجنا کی پائپ لائن لگانے کے دوران ہوا حادثہ خیراغ گر تھانا چھتر کا ماملہ امروحہ میں تیز رفتار بائیک اور سکوٹی کی ٹکر دونوں واہن چالکوں کی موقع پر دردناک موت جب کی گمبھی روپ سے گھائے لگناؤ میں کار کو گھر کر فائرنگ اور توڑ فور فائرنگ کا CCTV فٹ جایا سامنے کار کا پیچھا کرتے نظر آ رہے کچھ لوگ ماملے کی تفتیش میں چھوٹی پولیس کانپور میں پولیس اور بدماش گرفتار یوپی اور دلی کی کئی باردات شامل دونوں بدماش لمبے سمجھ سے فرار سلطانپور میں پولیس اور بدماش کی مطبھی ایک شاطر بدماش گرفتار بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھا لوٹ اور ڈکیتی کے ماملوں میں تھا فرار جہاسی میں کیوبک نے کی فائرنگ ویڈیو وائرال ہونے پر کاریوائی آر اوپی کو پولس نے راست ملیا گایتری پرجاپتی کے قریبی کے گھر نوٹوں کی دیوار ایڈی کی ٹیم نے دیوار توڑ کر 44 لاک کیش کیا برامد بینامی سمپتیوں کے کاغذار دی ہوئے برامد جالون میں پالتو کتے نے کیا ماسوم بچے پر حملہ حملے میں بچہ گم بھی روپ سے گھایل کتہ مالک پر کاریوائی نہ کرنے کا عروب جبارہ حملہ کروانے کی دھمکی دینے کار نوڑا میں جل بیبھاگ کی بڑی کاریوائی 35 سن ستھانو پر ایک کروڑ کا جرمان سات دن میں روپے جمع کرنے کا پولیس پتے پور میں رفتار کا کہہر تیز رفتار ٹرک نے بائک سوار کو ماری چکر ہاتسے میں بائک سوار یوک کی موت خاگ تھانا کے گھٹو غن کے پاس ہوا ہاتسہ آگرہ میں مکان گرنے سے محسوم کی موت محلہ زخمی امرت جل یوجنا کی پائپ لائن لگانے کے دوران ہوا ہاتسہ خیراغ گر تھانا چھتر کا ماملہ امروحہ میں تیز رفتار بائک اور سکوٹی کی ٹکر دونوں وہاں چالکوں کی موقع پر دردناک موت جب کی ایک گمبھی روپ سے گھائے لکھ نو میں کار کو گھر کر فائرنگ اور توڑ فور فائرنگ کا سی سی ٹی وی فٹج آیا سامنے کار کا پیچھا کرتے نظر آ رہے کچھ لوگ ماملے کی تفتیش میں چھوٹی پولیس کانپور میں پولیس اور بدماشوں کی مٹبھیڑ دو شاتر بدماش گرفتار یوپی اور ڈللی کی کئی باردات میں تھے شامل دونوں بدماش لمبے سمیسے تھے فرار سلطانپور میں پولیس اور بدماش کی مٹبھیڑ ایک شاتر بدماش گرفتار ربڑی باردات کو انجام دینے کی فراق میں تھا لوٹ اور ڈکیتی کے ماملوں میں تھا فرار جہاسی میں کیو وقت وشو سری سواسطے سوا اور سہید اخبال کے لیے آج ہی آئیں سپیس ہسپیٹل لدھیانہ وشو سری سوا سوا اور سہید اخبال کے لیے آج ہی آئیں سپیس ہسپیٹل لدھیانہ برے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے کانگریس کے ترجمہ سا ہے شرما نے کہا کہ پارٹی جمع کشمیر میں لوگ سبا اور اسیمبلی دونوں انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے کانگریس کے ترجمہ نے کہا کہ انہیں یہ بھی امید ہے کہ جمع کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے الیکشن کامیشن کل اسیمبلی انتخابات کی تاریخوں کا بھی اعلان کر سکتا ہے ساحل اب وہ گھڑی آگی جس کے لیے آپ نے تیاری کی اب ہم یہ جاند سائیں گے کہ جو آپ کی تیاریاں ہیں کیا وہ مکمل ہیں پوری تیار سے تیار ہے کانگریس پارٹی دیکھیں ڈیموکریسی اور خاص کر سے اگر آپ بھارت کے لوگ تندر کے سندر میں دیکھیں تو چناؤوں کو ایک پرد کے طور پر لیا جاتا ہے اور لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں پانچ سال کے بعد سرکاریں جو پانچ سال کام کیا ہوتا ہے اور کام کے ادھار پر لوگوں کے بیچ جاتی ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ اب چناؤ آ گیا ہے اور ہمیں کل چناؤ کی گھوشنا کرے گا اور ہمیں پوری امید ہے کہ دیش کے چناؤ کے ساتھ جہاں جو جمہو کشمیر کا چناؤ ہے چناؤ کو دوزار اٹھارہ کے بعد سے جب سے یہاں بی جی پی اور پی ڈی پی کی گورنمنٹ کی یہاں سرکار گری تب سے یہاں چناؤ کو رکا گیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ کل الیکشن کمیشن جو ہے وہ پورے دیش کے چناؤ کے ساتھ کیونکہ کل کچھ اور سٹیٹس کے چناؤ بھی جو ہے ان کی بھی گھوشنا کی جائے گی اور جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں پچھلے پانچ سات سات سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب اپنے نمائندوں کو جمہو کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ چن پائیں گے نہ وہ یہاں پنچائیت کی الیکشن بھی جس طرح سے آپ نے دیکھے نہیں ہوئے یہاں جو تھے نگر پالی کا کے چناؤ بھی جو نہیں ہو پائے اور اب جو جنرل الیکشنز یہاں ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی یہاں آیا تھا اور ان کے بیانوں سے بھی یہ امید ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو کہ یہاں پہ بھی جو ہے اسیمبلی کے الیکشن کا بھوگل بھی جو ہے وہ لوگ سبہ کے چناؤ کے ساتھ ساتھ ہوگا آپ کو کانگرس پارٹی کو یہ امید ہے کہ کل ہی جو ہے جو ویدھان سبہ چناؤ ہیں جمہو کشمیر میں اس کی بھی گوشتیں ہو سکتی بیروکریٹس کے نظام کے ساتھ وہ اتنی جو ہے وہ آسانی سے ان سے بات نہیں کر پاتی اور کس طرح کی تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ جنتاں کو دیکھنے پڑتی ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ کل جو ہے یہاں اناؤنس ہوگا جنرل الیکشنز کے ساتھ جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی سوگات ملے گی کہ وہ اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو چن سکیں اسیمبلی الیکشنز میں تو دیکھ سکتے ہیں کانگرس پارٹی کو امید ہے کہ کل جنرل الیکشنز کی جو تو تیتھیاں ہیں جو ڈیٹس ہیں اس کی گوشنا کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ویدان صورت چناف ہیں اس کی بھی گوشنا ہو سکتی ہے کمیرمان صاحب بٹ کے ساتھ راجن وید نیوز ایڈن جرمو حلو سور ایس آئے نے جمہو خطے کے ساتھ مختلف مقامات بشمول دوڑا رامبر ریاسی اور جمہو میں بیک وقت چھاپے مارے جمہو کے نگروٹا کے صدرہ علاقے میں چھاپے مارے گئے اور ایس ڈی پی او نگروٹا آکاش کوہلی نے کہا کہ صدرہ میں ایس آئے ای کا چھاپا مارا گیا دہشتگردی کی فنڈنگ کیس میں کاربائی کی گئی ہے ذرائع کے مطابق تلاشی کے دوران کئی انڈروائیڈ موبائل فونز اور مجرمانہ آمواد کب سے ملے گئے ہیں سٹیٹ انویسٹیگٹنگ ایجنسی ہے اسے پارٹ آف پولیس تو ان کو جب بھی کہیں پہ ریڈ کرنی ہوتی ہے جس کے ایری میں ریڈ کرنی ہوتی ہے ان کو ایسسٹ کرنا ان کو سہولیت کرنا جو وہ کام انجام دنا چاہتے ہیں اس کو پوری طرح سے مکمل کر سکیں اس میں ہم جو اپنی پولیس پارٹی اور اپنی جو پولیس کے جو پرسنلز ہوتے ہیں وہ ان کو ایسسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ لوکل فیملیر نہیں ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے لوگوں کے جانے سے ان کو ایسسٹنس ملتی ہے آج جو ریڈ کیا گیا ہے کیا کچھ جو ہے اس میں نکل کیا ہے کچھ دستاویز بھی کچھ کیے ہیں جب آج جو ریڈ کیا گیا ہے ہمارا صرف ان کو کام اسسٹنس کرنا ہے جو ان کو ہم سے اسسٹنس آئی ہوتی ہم اسسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں تو باقی جو ان کی انسٹیگیشن کا پارٹ ہے وہ انہی کی ایجنسی ریکھتی ہے کیا شنافت ہوئی آپ کے علاقے کا یہ واقعہ ہے صدرہ میں یہ ریڈ کیا گیا کس کا مکان ہے کیا کچھ دیٹیل یہ ایک کھٹانا کھٹانا کر کے جو ان کے گھر میں جنہوں ریڈ کی گئی ہے جہاں پہ وہاں پہ سرچ کی گئی ہے تو ایکارڈنگلی جو ہماری پولیس نے ان کے ساتھ پوری اسسٹنس آئی اسسٹ کیا ہے ان کی اس کی ریڈ میں تو ایکارڈنگلی جیسے جو وہاں سے ان کی ریڈ سے جو چیزیں سامنے آئیں گی ایکارڈنگلی آپ کو ڈویل کر دی پولیس کو منشیات مخالف منشیات مافیا کے خلا مہین میں بڑی کامیابی ملی ہے پولیس نے ساٹھ لاکھ روپے مالیت کی آدھا کلو گرام ہیروائن برامت کر کے دو افراد کو گرفتار کیا ہے اور اس پی رورل جمعو بریجیش کمار نے بتایا کہ سیدھرہ علاقے میں ناکہ پوائنٹ پر تلاشی کے دوران پولیس کو ان افراد کی مشتبہ سرگرمیہ دیکھی اور ان سے دفتیش شروع کی گئے اور اس کے بعد ان کے قبضے سے آدھا کلو منشیات برامت ہوئی ہے اس حصولے میں دفتیش جاری اور مزید گرفتاریوں کا امکان ہے یہ کل دیر رات کا واقعہ ہے تو ہم نے جو ہے وہ بطرہ جہاں پہ کالجہ اس کے پاس نیشل آئی بی پر ناکہ لگایا تھا دو لوگوں کو وہاں پہ روکا گیا ہے اور دو لوگوں جب ان کو روکنے کوشش کی جب یہ بھاگ نے تو ہماری پولیس پارٹی جو تھی انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور جب ان کو پکڑا تو ان سے پوچھتا لائی گئی تو انہوں نے اپنا نام اس میں سے ایک کا نام جو ہے وہ بھاگ حسین ہے سناب فیروی دین رہنے والا جو ہے وہ کلہ کلہ آرسپورا سے ہے اور دوسرا اس کے ساتھ جو ساتھی تھا اس کا نام محمد منچہ ہے سناب شاہ محمد آرو بارڈ نمبر چار بیاسپور پرلا آرسپورا کا رہنے والا ہے یہ دونوں جو ہے جب ان کی سرچ بامل لائے گئی تو دونوں سے دائیسو ڈائیسو گرام دونوں سے جو ہے ہم نے ہیروین لائک سبسٹانٹ جو ہے وہ ریکوبر کی جب جو ریکوبر کی ان کو ہم نے آریسٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نے ایف آئی جو ہے وہ ریجسٹر کی ہے اینڈی پی ایس کی جو ریلیمنٹ سیکشن ہے اس کے انڈر سر پوشتاش میں کیا بتایا گیا ہے کہاں یہ سپلائی دینے والے تھے کہاں سے ان کو یہ ملا تھا ابھی ان سے پوشتاش بامل لائی جا رہی ہے ہمیں ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے لیکن اس میں ہم دونوں پہلوں پہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کہاں سے لے کر آ رہے تھے اور کہاں لے کر جا رہے تھے کہاں سپلائی دینے تھی کیونکہ آج کی ڈیٹ میں ہم آپ کو جیسے آپ نے دیکھا آئے دن ہم اس پہ جو ہے وہ کاروائی کرتے رہتے ہیں پہلے ہوتا تھا کہ ہم سے ان دونوں کی تفتیش تک تھے لیکن اب ہمیں یہ پورا اس کا بانڈا فوڑنا ہے کہ یہ کہاں سے لے کر آ رہے تھے اور کہاں جا رہے ہیں اور مجھے پوری مید ہے کہ اس میں ہم جلدی سے جلدی جو ہے وہ سکسیس پل رہے ہیں اگز دوہزار انیس کے بعد تقریباً پانچ سالوں میں پہلی بار میروائیز مولوی محمد مرفاروک رمضان کے مقدس مہینے میں تاریخی جامعہ مسجسری نگر میں جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازہ دی گئی میروائیز نے خطاب کرتے ہوئے تمام فرقوں اور تنظیموں مذہبی سماجی یا سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ ذاتی اور فرقہ وارانہ مفادات سے بالاتر ہو کر جمعہ کشمیر کے لوگوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چاری کو یقینی بنائے تاکہ اس کی اجتماعی شناخت کو برقرار رکھا جا سکے میروائیز نے کہا کہ اجتماعیت کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ بنیادی انسانی اخلاقی اور مذہبی اصول اور اقتار پر عمل کرنا ہے انہوں نے ساتھی کہا کہ بسورت دیگر لڑائی اور ایک جہتی ہمیں ختم کر دے گی اگر یہ ذمہ داری ہے اماما پہت اعلیما پہت خطیبا پہت یہ بہترینی میں ملت کی ذمہ داری ہے کہ میں جو ہر سطح پر اجتماعیت کو لحاظ کریں ہمیں رواداری قیم کریں تو کوشش کریں کہ ہمیں رواداری حصول کی مفاد یکی میرمول اینسان san مطلب مثل nothin ذڑی اجتماعی مفاد اجتماعی مفاد زلدای صحب ко Москвو زلد کے ڑیرین اجتماعی مفاد انجتماعی مفاد ا erreسان یکے این لا پار 추pt مروزان این اب Louise بلدان حصول دیمعو لوکن بڑھتا دار یہ شو ایسے موک دیوان کیتے تیسے لوک لوکن اسلحہ دعوت کی مو تتت چھے ایسے گڑ پانس اندر تیسلاح کر خاص کر چھو بھی یہ موک غنیمت زانان یہ من خطر کہ یہ خاص کر ایسے علماء چھے یہ ایسے مذہبی تنظیمن ذمہ دار چھے یہ من چپیٹھے لیزم بنان کہ اس کن کن وقت مچاند شکی مسلکی معاملات ایم پر مسجدنمز مہرابن پر سٹیجن پیٹ جیوان انوک اتکن اظہار کرن کہ باستان چھو خدا نے خواستا کہ بوئیو چھو مسلمان باقی شروع مسلمان اس لیے یہ طرز عمل ایسے تب ذراہیڈکوٹر رامبن کی قدیم جام مسجد میں آئی ٹی آئی کالج رامبن کے سپریٹینڈنٹ کی جانب سے توران خطبہ امام کو ممبر سے اتارنے کے بعد عوام کی جانب سے سخت اعتراض جاتا گیا مسجد کے امام گل محمد فاروقی ماہرمزان کی پہلی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور اس وران آئی ٹی آئی کالج کے سپریٹینڈنٹ جو مسجد کی صدر بھی ہے بنے ہوئے ہیں انہوں نے مسجد میں امام فاروقی کے خلاف مبینہ طور پر غلط الفاظ کا استعمال کیا اور اس جہے مسجد کے اندر افراد تفریقہ ماحول پیدا ہو گیا تاہم امام نے سبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جمعہ کا خطبہ دیا اور نماز ادا کی گئی لوگ جب مسجد کے باہر آئے تو اس وقت پولس بھی وہاں موجود تھی سپریٹینڈنٹ پرویز اقبال نے مولانا فاروقی پر مبینہ طور پر غلط الفاظ استعمال کرتے ہوئے حملہ کر دیا اس سے وہاں موجود عوام سخت گصہ ہو گئی رامر پولس کی بروقت کاروائی سے مسئلے کو زیادہ سنگین ہونے سے روکا گیا ایک عوامی وفت ایس ایس پی رامپن سے ملاقی ہوا اور متعلقہ ملازم کے خلاس اخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہم نماز پڑھ رہے تھے پہلے یہ ہوا کہ امام صاحب نے کہا کہ کوئی مفتی صاحب بیان کریں گے ان کو پرچی تھمائی گئی اس کے بعد جو ہے اب نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو ایک حسین صاحب نے کچھ جو ہمارے حاج صاحب کچھ بات کرنی تھی تب تک پرویز صاحب آئے اور انہوں نے ناشاشتہ طریقے سے جناہ پہلی امام صاحب کی طرف پنٹے اور ہم کھڑے ہوگے اور ہنگامہ ہوگے ترال میں بجڈی فیس میں اضافے کے خلاف آج بھی گجر پکروال طبقے سے وابستہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے انہوں نے ای ڈی سی دفتر میں احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی مانگ کر ہے تھے کہ بجڈی فیس میں جلد کمی کی جائے انہوں نے کہا کہ بسورت دی کر وہ احتجاج میں شدت لائیں گے جو ہمارے ساتھ اس وقت نانصافی ہو رہی ہے ہمیں مطلب ایک سو بیس سے ساڑی پانچ سو روپیہ اس وقت فیس بیدلی کیا گئی ہے ہم نے گورنمنٹ نے اس وقت مجبور کر دیا ہے احتجاج کرنے پر ورنہ ہماری قوم ہے جو گجر بکروال قوم ہے یہ شریف قوم ہے یہ احتجاج کرنا نہیں چاہتی ہے تو ہمیں مجبوراً یہ احتجاج کرنا پڑ گیا ہے اس ماہ رمضان میں تو میں اس وقت ایل جی انزلی جامیاں سے اور ڈی سی صاحب پلگراما سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حل نکالا جائے یا تو ہم بجلی دپارٹمنٹ کو یہی بول رہے ہیں بار بار سے یا ہمارے وہ جو میٹر ہیں میٹر نصف کر کے ہمیں جو میٹر ایس پار میٹر فیس چڑے گی وہ ہم ادا کریں گے اگ چھے منہیں جنگلوں میں رہتے ہیں ڈوک میں جاتے ہیں چھے منہیں ہم ادھر نیچے رہتے ہیں مکانوں میں تو دو ملپ ہمارے گھروں میں جلتے ہیں تو آج ساڑھے پانچ سے انہیں بجلی بیل کر دیا کسی کا آج سوہ کسی کا تیرہ سوہ لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہمیں خمبے واپس لے جائیے ہمیں پاور کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس زبن میں ہم نے اپنے ایس آپ کو بھی بلائے ہوا ہے بجلی کے وہ وہاں جائیں گے اور ایک بار پھر سے سروے ہوگا ان کی کچھ جائز زبانے بھی ہیں تو انشاءاللہ ان سب کا اضالہ کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سرکار ان کے ساتھ ہے سرکار سہولیت کے لیے ہی ہے انشاءاللہ سہولیت ہی ہو جائے گاندربلزلے کے تلملا کے رہائشیوں نے بجلی کے مہانہ نرخم پر اچانک اضافے کے خلاف آور ڈیولپمنٹ حکام کے خلاف احتجاج کیا ہے مکینوں کا کہنائے کے علاقے کی اوسط آبادی خطے قربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے اس لئے ان کے لیے بجلی کی اتنی بڑی رقم ادا کرنا مشکل ہے ہمارا ایک پیچھی رہا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے تلملا میں پی ڈی ڈی کی طرف سے یہ دو مہینوں میں انہوں نے پچھلے مہینے میں ایک ہزار چالیس روپیہ ہماری بیل آتی تھی اور اس مہینے انہوں نے پندرہ سو ایسی روپیہ کر دیا آپ دیکھیں اس تلملا کو یہاں کے لوگ جیدہ تر مزدور ہی کرتے ہیں یہ ملازم طبقہ نہیں ہے مزدور طبقہ ہے آپ سوچیں بیورمنٹ نے ہمیں پانچ پانچ کلو چابل مفتو دے دیا لیکن ایک طرف سے ہمیں سہولیہ دی دوسرے طرف سے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہالتہ مجید گانای روزہ شوس کل ہو لے یہ تو ہمارے میں آپ کا ساتھ پڑھے جوٹا ہوا ہے ہی سوچیں بھی انہوں کی طرف سے ہمارے اوپر ظلم ہے میں نے تو بیورمنٹ کے مزدور تو بیورمہ تمام کے منتر اور مرک ہوگا ہے اس کی طرف سے ہمارے ساتھ رہے پی ساتھ رہے پی مجید ہی ساتھ رہے پی عام دنس پیس دینڈی آپ ساتھ رہے پیس انہوں نے پاپ لیکن کو ساتھ رہے پیس سکتاری اس کی طرح ہے ترے گام کو پارا کی ایک متاثرہ خاندان کو برسو بعد عدالت سے انصاف ملا ہے سپیشل موبائل میجسٹریٹ ترے گام کی عدالت میں خاتون اور اس کے اہل خانہ پر تشدد کرنے سے متعلق ایک کیس کا فیصلہ سنایا گیا چھے افراد کو قلیدی مجرم قرار دیا گیا ہے ان میں دورانے ٹرائل ایک ملزم کی موت ہو گئی تھی اب پانچ کو قلیدی مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں دو سال قید کی سزا سرائی گئی دو ہزار کا جرمانہ بھی آیت کیا گیا سٹی ایٹ 2011 کو پلیس سٹیشن ترہگا میں ایک افراد ریسٹر ہوئی تھی انڈر افراد نمبر 53 آف 2011 جس میں جو کمپلینٹ تھا فاروق احمد اس میں ایلیج کیا تھا کہ ایک ریسٹ پرسنز ویچ ہوار سکسے نمبرز انڈی بلانگ تو وان فیملی انہوں نے فاروق احمد کی جو کمپلینٹ ہے اس کی بہن کے لیے رشتہ لے کے آئے تھے انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کیا انہوں نے فاروق احمد کے گھر پہ اٹیک کیا وہاں پہ جو لیڈی ایک تھی ان کی اس کو ڈرائگ کر کے اس کے کپڑے پھارے فاروق احمد اور ان کے بھائیوں کو مارا پیٹا اور گھر پہ پتھرہ وغیرہ بھی کیا اگر آفور اے افراد وردہ یار سکسیں 148، 247، 323، 354، 336 رب سے دیار آفور پلیس نے اپنی انفیسکیشن شروع کی اور آفور کلومیٹی چلو کئی اور آفور کلومیٹی دا انفیسکیشن دوہزار بارہ میں کوٹ میں چالانکه ایش ہوا اس کے بعد سے اس میں ٹرائل کمنٹس ہو گئی تھی جورنگ دی کورس آف ٹرائل پرازیکشن نے سیون ویٹنیسز پریڈیوز کیا اور ایکیوزر نے پاس ویٹنیسز اپنی دیفنس میں کور میں پریڈیوز کیا خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑا سب ریک موسیقی 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 موسیقا 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 ہنڈر ہنڈر کروڑز آ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے جو فلم میکرز یہاں پہ ہے تو ان کے لیے تو بہت اچھا ہے لیکن 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 اس میں ایک پوائنٹ ہے جو مجھے کھٹک رہا ہے پرسنلی وہ میں سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ تو فلم میکرز پروڈوسرز کے لیے ہے کہ ان کو پھر سبسیٹی مل جائے گی کسی جو باہر سے آئے گا اس کا ٹین کروڑ ہونا چاہیے یہاں کا ففٹی لیک سامنے لیکن تو اس میں جو گراؤنڈ لیول پہ جو ورگ کرتے ہیں چاہے آرٹسٹ ہے کسی بھی فیلڈ کے چاہے سنگر ہے ایکٹر ہے کچھ بھی ہے ان کے لیے یہ کیسا رہے گا وہ ایک ٹرانسپیرنسی لیول کیسی رہے گی پہلے بھی یہ بہت ایک بڑیا سٹپ تھا فلم پالسی یہاں پر لانچ کی گئی تو اب تو سونے پہ سوہا گا ہے کیوں پانچ سو کرو روپیز جو ہے ریلیز کیے گئے جس میں سے سو سو کرو روپیز پر یئر بانٹے جائیں گے تو اس میں سے ایک اچھا سٹپ یہ ہے کہ لائک اس میں سے ایک ہمارا یہ ہے کہ آپ کا ریکائرمنٹ یہ ہے کہ بیزن کا شوٹ منمو ہونا چاہیے ہے نا آپ الیجبل ہوتے ہیں سبسٹی کے لیے اور اس کے علاوہ جو کمرشل فلم ہو آپ کا منمو بجٹ ہونا چاہیے دس کروڑ ہے نا تو یہ کریٹیریا کمرشل فلم کے لیے اور ریجنل کے لیے خالی پچاس لاکھ منمو ہونا چاہیے پھر ایک کروڑ بھی ہو سکتی ہے دو کروڑ بھی ہو سکتی ہے تو منمو پچاس لاکھ کا ہے تو آپ الیجبل ہوتے ہو سبسٹی کے لیے اور اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ میں نے حسل فری مومنٹس رکھے ہیں چاہے میں نے پہلے بھی کہا کہ پرمشنز ہو کچھ بھی ہو ایز ایلائن پروڈیسر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی میں پروجیکٹ ساتھ میں اٹھاتا ہوں تو ایک سیمپل اپلیکیشن مطلب جاتی ہے وہاں سے دو دن پانچ دن میں سارا کلیرنس آ جاتا ہے تو کوئی نہیں ہے باپو گری سسٹم ختم ہے وہ ایک آپ نے اپلیکیشن دے دیا وہاں سے آپ کو ریورٹ آ جاتا ہے آپ نے میل پر آ جاتا ہے تو کافی اچھا سٹم میں اس کو دیکھتا ہوں کافی سفر کیا ہے کیونکہ کشمیر میں بھی بہت زیادہ آرٹسٹ ہیں جو بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں کیونکہ پچھلے دس سالوں سے اگر میں نے کچھ سیکھا تو یہی کے آرٹسٹ سے میں سیکھ کے بڑی ہوئی ہوں تو اس لیے میں کافی خوش ہوں کیونکہ ہمارا اتنا لمبا سفر یہاں کے اتنے اچھے آرٹسٹ اتنے اچھے ایکٹرز تھے ایکٹرز ہیں ساری ایکٹرز ہیں جن کی وجہ سے میں بھی آگے چل رہی ہوں تو ان ایکٹرز کو اگر موقع مل رہا ہے آگے چلنے کا یہ پالسی چل رہی ہے تو اس کے تحت ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم یہاں کے آرٹسٹوں کو لے کل تک ہمیں چھوٹے موٹے رول کے لیے بھی ممبے جانا ہے اگر ہمیں آتے بھی ہیں ڈائلاغ بولیں اس کے باوجود ہمیں مطلب ایوائیڈ کیا جاتا تھا لیکن آج ہمیں وہ موقع مل رہا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس لیے آگے بڑھا جائے ٹرال کنارستان سے تعلق رکھنے والے گلزار احمد میر نے محکم آدیڈی پر الزام لگایا گیا انہیں پردھان منطری آواسیوجنا کے تحت گھر فراہم نہیں کیا گیا انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ان کا نام لسٹ میں شامل تھا اور وہ لسٹ اخبار میں بھی شائع ہوئی اس کے بعد ان کا نام لسٹ سے گائب کیا گیا ہے انہوں نے محکمے سے انہیں گھر فراہم کرنے کی مانگی ہے ڈی ڈی سی میمبر آریپل منظور احمد گنائی نے بتایا کہ وہ لسٹ کسی تکنیکل خرابی کی وجہ سے ڈلیٹ ہوئی تھی انہوں نے یقین دلایا کہ سائٹ کھلنے کے بعد اس شخص کو مدد فراہم کی جائے گی خبروں کا سلسلہ آگے بھی چاری رہ گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک مدد فراہم کی جائے گا 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 موسم بہتری آنے کے ساتھ ہی گریز کے لئے آج فضائی سروسز دوبارہ بحال کی گئی آج چلائے گئے سروس کے دوران داور اور بانڈی پورا میں درماندہ درجن و مسافروں کو اپنی اپنی منزلوں تک پہنچایا گیا پی ٹی ایل تلیل سے ایک بیمار خاتون کو بھی ائر لفٹ کر کے بانڈی پورا منتقل کیا گیا مقام لوگوں نے مسافروں کے لئے ایسے اقنامات کرنے کی اپیل کی ہے جس سے مسافروں کو پتا چلے کہ انہیں کب ہلی پیڈ پر پہنچنا ہے اور کس پرواز کے ذریعے روانہ ہونا ہے میرا یہاں پر اپنے جو ڈی سی صاحب ہمارے ہیں بانڈی پورا کے شکیل الرحمن صاحب ان سے میری گزارش رہے گی جو گریز میں چاپر چل رہا ہے چاپر سروس چل رہی شکل نمدلہ ٹھیک چل رہی جہاں تک ہمارا موسم کردر تھا وہاں تک چاپر سروس چلی سر بار یہاں پر ایک بات کو ہمیں منجہ نظر رکھنا پڑے گا سر کیونکہ ہماری اقرائی تھی گریز یا تلیل یا بکپور علاقے کی کیونکہ وہ یہ سب سے بڑی ڈیماند یہ تھی ہماری سر کیونکہ جو چھوٹے چاپر ہے اس میں سر ہمارا ملو کوئی گزارہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ سر کہیں بندے وہ بھی ہے پیشنٹس جو یہاں پر یہاں سے بانڈی پورا یا سرنگر جا کر ٹریڈمنٹ کرے گئے ہوئے تھے وہ بھی اتر درمندہ ہے سر اور سکول کے بچے بھی ہے سر جن کو ایکزام سے اور ٹیچر لوگ بھی ہے جو آئے ہیں یا جنہوں نے آنا ہے سر اس لئے ہماری سر ڈی سی بانڈی پورا اور ایس ڈیم گریز سے یہی نویدن رہے گا جو ہمارا ٹکٹ سسٹم ہے جو آنے جانے کا سسٹم ہے وہ کاؤنٹر ہونا چاہیے اس کے لئے ہماری ٹکٹ ہونی چاہیے تاکہ جو پسنجر ہیں ان کو سفر نہ کرنا پڑے گرا فروشی کی روک تھام کے لئے ترہگام کو پارا میں مارکٹ چیکنگ انجام دی گئی تحصیدار ترہگام ساقب سلیم کی سربراہی میں چیکنگ کر کے کئی افراد کے خلاف کاروائی کی گئی تحصیدار کے ہمارا میکم فود کے افسران اور پولس حکام بھی تھے وہ سیدھا اور خراب سبزیوں اور میواجات کو زائع کیا گیا قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے جرمان اب بھی وصول کیا گیا لوگوں نے اس کاروائی کی ستائش کی ریاستی زرہ ہیڈکورٹر کے باہر ٹرک کی زد میں آ کر ایک بائیک سوار کی علمناک موت ہو گئی حاصل کے پاتھ فوری طور پر ایمبلنس کو کال کی گئی لیکن تقریباً ایک گھنٹے تک ایمبلنس دستیاب نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگوں میں کمہ گصہ دیکھا گیا احتجاج نے محکم سہت کے خلاف ورہمی کا اظہار کیا لوگوں نے محکم سہت کے عملے کو موتل کرنے کی مانگ کی جس کی وجہ سے لوگوں نے محکم سہت کے خلاف ورہمی کا محکم سہت کے خلاف کیوں نہیں آئی ہے کہ کونسی ایڈمیسٹریشن ہے کہ یہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کی جان چلی جاتی ہے اور ایمبلنس نہیں آتی ہے اور وہ اس کو پلیس کی گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں جو ان کا ایکسیڈنٹ ہوئے تو میں یہ ایڈمیسٹریشن سے میں ڈی سی صاحب سے اور ایل جی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا سخت سخت کروائی ہونی چاہی ہے ڈسٹرک ہسپٹر یاسی پہ کہ اتنی اندرہ گاندھی نیشنل سینٹر فور آرٹس ریجنل سینٹر جن کشمیر نے جین کی اکیڈمی آف آرٹ کلچر این لینگویس کے شراق سے وقصد بھارت میں مہلاؤں کی بھاگے داری پر ایک سمپوزیوم کا انقاد کیا سمپوزیوم میں ڈیجنل کمیشنر رمیش کمار بطور مہمان خصوصی اور شکتی پاٹک ڈائریکٹر اے سی بی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی آج یہ کاریکرم ہے اس طرح کے کاریکرم کی بہت زیادہ عوشتہ ہے آئی جی این سی اے کو اور کلچرل اکیڈمی کو بدھائی ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کاریکرم آئیوجت کیا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مہیلاؤں کی بھاگی داری ہے آپ مانے یا نہ مانے وہ بھاگی داری تو ہمیشہ سے رہی ہے گھر میں اگر ماں کھانا بنا کے نہیں دے گی تو میں بھی دیکھتی کیونکہ گھر کا کون سا پورش کس کام پہ جا کے پہنچ سکتا ہے جتنے بھی ہم سیکنڈری پروڈیوسرز دیکھتے ہیں چاہے وہ نوکری میں ہیں یا لیڈرشپ میں ہیں اگر مین کسی بھی رول میں ہے وہ وومین کے لیبر پہ ہی چل رہا ہے کیونکہ مہیلہ گھر میں ہوتی ہے تو وہ کام کر پاتا ہے اگر مہیلہیں گھر میں کام نہ کریں جو کہ آج کی ستی آپ ویسٹ میں دیکھیں ساؤتھ کوریا میں دیکھیں ہماریکہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے جپین میں دیکھیں کنسرن ہو رہا ہے نا تو اب سماج کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو کشمی نیوز میں فلحال اتنی برابنے رہے نیوز اٹین جن کشمی لے داخل ماجل کے ساتھ آدھا آپ